میرے عزیز دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو بھلے ہی سبسکرائب نہ کریں مگر اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں تاکہ یہ ویڈیو اور لوگوں تک پہنچ سکے سلطان ایوبی کی بھیجے ہوئے سوار اس جگہ سے ابھی دور تھے جہاں سے قیدی لڑکیاں بالیان کے آدمیوں نے رہا کرائی تھی رات کو بھی وہ چلتے رہے تھے وہ تاکم میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے رہنما ان کے ساتھ تھا وہ راستہ اور جگہ بھولا نہیں تھا وہ انہیں اس جگہ لے گیا جہاں ان پر حملہ ہوا تھا ایک مشعل جلا کر دیکھا گیا وہاں رابن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اور ان کے محافظوں کی لاشیں پڑی تھی یہ چیری پھاڑی اور کھائی ہوئی تھی اس وقت بھی سہرائی لومنیا اور گیدڑ انہیں کھا رہے تھے سواروں کو دیکھ کر یہ درندے بھاگ گئے دن کے وقت انہیں گد کھاتے رہے تھے محافظ اپنے کمانڈروں کو اس جگہ لے گیا جہاں سے اس نے گھوڑا کھولا تھا وہاں سے مشعل کی روشنی میں زمین دیکھی گئی گھوڑوں کے قدموں کی نشان نظر آ رہے تھے اور سمت کی نشان دہی کر رہے تھے یہ دھریے گئے تھے مگر رات کے وقت ان نشانوں کو دیکھ دیکھ کر چلنا بہت مشکل تھا وقت ضائع ہونے اور بھٹک جانے کا ڈر تھا رات کو وہیں قیام کیا گیا سلیبی پارٹی کے قیم میں سب جاگ رہے تھے وہ بہت خوش تھے کمانڈر نے فیصلہ کیا تھا کہ سہر کی تاریکی میں بہرائے روم کی طرف روانہ ہو جائیں گے اس وقت تک میگنا نامریوس نے کہا کہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا سلح الدین ایوبی کو قتل کرنا باقی ہے کمانڈر نے کہا کہ یہ اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے قاہرہ چلے جاتے اب وہ قاہرہ سے بہت دور ہیں اس لئے قتل کی مہم ختم کی جاتی ہے یہ میری مہم ہے جسے موت کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا میگنا نامریوس نے کہا میں نے سلح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا حلف اٹھایا ہے مجھے ایک ساتھی اور ایک لڑکی کی ضرورت ہے یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کمانڈر نے کہا سب پر فرض ہے کہ میرا حکم مانے میں کسی کے حکم کا پابند نہیں میگنا نامریوس نے کہا تم سب خدا کے حکم کے پابند ہو کمانڈر نے اسے ڈانٹ دیا میگنا نامریوس کی پاس تلوار تھی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمانڈر پر تلوار سونٹ لی ان کے ساتھی درمیان میں آگئے میگنا نامریوس نے کہا میں خدا کا دھتکارہ ہوا انسان ہوں میں گناہ اور بے انصافی کے درمیان بھٹک رہا ہوں کیا تم جانتے ہو مجھے تیس سالوں کے لئے قید خانے میں کیوں قید کیا گیا تھا پانچ سال گزرے میری ایک بہن جس کی عمر سولہ سال تھی اگوا کر لی گئی تھی میں غریب آدمی ہوں میرا باپ مر چکا ہے ماں اندھی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں محنت مشکت کر کے میں ان سب کا پیٹ پالتا تھا میں نے گرجے میں سلیب پر لٹکے ہوئے یسو مسیح کے بودھ سے بہت دفعہ پوچھا تھا کہ میں غریب کیوں ہوں میں نے کبھی گناہ نہیں کیا میں دیانت داری سے اتنی محنت کرتا ہوں مگر میرے کمبے کے پیٹ پھر بھی کھالی رہتے ہیں میری ماں کو خدا نے کیوں اندھا کیا ہے یسو مسیح نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور جب کماری بہن اگوا ہو گئی تھی تو میں نے گرجے میں جا کر کماری مریم کے تصویر سے پوچھا تھا کہ میری کماری بہن کے کمارے پنے پر تجھے ترس کیوں نہیں آیا وہ معصوم تھی اس پر خدا نے یہ ظلم کیا تھا کہ اسے خوبصورتی دے دی تھی مجھے یسو مسیح نے بھی کوئی جواب نہیں دیا مجھے کماری مریم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا ایک روز مجھے ایک بہت ہی امیر آدمی کے نوکر نے بتایا کہ تمہاری بہن اس امیر آدمی کے گھر میں ہے وہ عیاش آدمی ہے کماریوں کو اگواہ کراتا ہے تھوڑے دن ان کے ساتھ کھیلتا ہے اور انہیں کہیں غائب کر دیتا ہے لیکن وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں بادشاہ نے اسے رتبے کی تلوار دی ہے گناہگار ہوتے ہوئے خدا اس پر خوش ہے دنیا کا قانون اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے میں اس کے گھر گیا اور اپنی بہن واپس مانگی اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے محل سے نکال دیا میں پھر گرجے میں گیا یسو مسیح کے بوت اور کماری مریم کی تصویر کے آگے رویا خدا کو پکارا مجھے کسی نے جواب نہیں دیا میں گرجے میں اکیلا تھا پادری آ گیا تھا اس نے مجھے ڈھانٹ کر گرجے سے نکال دیا کہنے لگا یہاں سے دو تصویریں چوری ہو چکی ہیں نکل جاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کیا یہ خدا کا گھر نہیں اس نے جواب دیا تم مجھ سے پوچھے بغیر خدا کے گھر میں کیسے آئے اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو میرے پاس آؤ اپنا گناہ بیان کرو میں خدا سے کہوں گا کہ تمہیں بخش دے تم خدا سے براہ راست کوئی بات نہیں کر سکتے جاؤ نکل جاؤ یہاں سے اور میرے دوستوں مجھے خدا کے گھر سے نکال دیا گیا وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا کہ سب پر سناٹ اتاری ہو گیا لڑکیوں کے آنسوں نکل آئے سہرہ کی رات کے سکوت میں اس کی باتوں کا تاثر سب پر تلسم بن کا تاری ہو گیا وہ کہہ رہا تھا میں پادری کو یسو مسیح کی بودھ کو کماری مریم کی تصویر کو اور اس خدا کو جو مجھے گرجے میں نظر نہیں آیا شک کی نظروں سے دیکھتا نکل گیا گھر گیا تو اندھی ماں نے پوچھا میری بچی آئی یا نہیں میری بیوی نے پوچھا میرے بچوں نے پوچھا میں بھی بودھ اور تصویر کی طرح چھپ رہا مگر میرے اندر سے ایک توفان اٹھا اور میں باہر نکل گیا میں سارا دن گھونتا فرتا رہا شام کے وقت میں نے ایک خنجر خریدا اور دریا کے کنارے ٹہلتا رہا رات اندھیری ہو گئی اور بہت دیر بعد میں ایک طرف شل پڑا مجھے اس محل کی بتیاں نظر آئیں جہاں میری بہن قید تھی میں بہت تیز چل پڑا اور اس محل کے پچھوالے چلا گیا میں اتنا چالاک اور ہوشیار آدمی نہیں تھا لیکن مجھ میں چالاک ہی آگئی میں پچھلے دروازے سے اندر چلا گیا محل کے کسی کمرے میں شور شرابہ تھا شاید کچھ لوگ شراب پی رہے تھے میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو ایک نوکر نے مجھے روکا میں نے خنجر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اپنی بہن کا نام بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے نوکر مجھے اندر کی سیڑھیوں سے اوپر لے گیا اور ایک کمرے میں داخل کر کے کہا کہ یہاں ہے میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا کمرہ کھالی تھا دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر آ گئے ان کے پاس تلواریں اور ڈنڈے تھے میں نے کمرے کی چیزیں اٹھا اٹھا کر ان پر پھیکنی شروع کر دیں بہت توڑ پھوڑ کی انہوں نے مجھے پکڑ لیا مجھے مارا پیٹا اور میں بے ہوش ہو گیا ہوش میں آیا تو میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکلا ہوا تھا میرے خلاف الزام یہ تھے کہ میں نے ڈاکہ ڈالا بادشاہ کے درباری کا گھر برباد کیا اور تین آدمیوں کو قتل کی نیت سے زخمی کیا میری فریاد کسی نے نہ سنی اور مجھے تیس سال سزائے قید دے کر قید خانے کے جہنم میں پھیک دیا ابھی پانچ سال پورے ہوئے ہیں میں انسان نہیں رہا تم قید خانے کی سختیاں نہیں جانتے دن کے وقت مویشیوں جیسے کام لیتے ہیں اور رات کو کتوں کی طرح زنجیرے ڈال کر کوٹریوں میں بند کر دیتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری اندھی ماں زندہ ہے یا مر چکی ہے بیوی بچوں کا بھی کچھ پتا نہ تھا مجھے خطرناک ڈاکو سمجھ کر کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ خدا سچا ہے یا میں سچا ہوں سنا تھا کہ خدا بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا مگر مجھے خدا نے کس گناہ کی سزا دی تھی میرے بچوں کو کس گناہ کی سزا دی تھی میں پانچ سال اس الجھن میں مبتلا رہا کچھ دن گزرے پہنچ کے دو افسر قید خانی میں آئے وہ اس کام کے لیے جس پر ہم آئے ہوئے ہیں آدمی تلاش کر رہے تھے میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بادشاہوں کی لڑائی جھگڑے تھے مجھے کسی بادشاہ کے ساتھ دلچسپی نہیں لیکن میں نے جب سنا کہ چند ایک عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کرانا ہے تو میرے دل میں اپنی بہن کا خیال آ گیا ہمیں بتا گیا تھا کہ مسلمان قابل نفرت قوم ہیں میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤں گا تو خدا اگر سچا ہے تو میری بہن کو اس ظالم عیسائی کی پنجے سے چھڑا دے گا پھر فوجی افسروں نے کہا کہ ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کرنا ہے تو میں نے اسے جزا کا کام سمجھا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا مگر شرط یہ رکھی کہ مجھے اتنی رقم دی جائے جو میں اپنے کمبے کو دے سکوں انہوں نے رقم دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر تم سمندر پار مارے گئے تو تمہارے کمبے کو اتنی زیادہ رقم دی جائے گی کہ ساری عمر کے لئے وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ دو میرے ساتھ قید خانے میں تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا ہم سے سیکروں باتیں پوچھی گئیں ہم تینوں نے انہیں یقین دلا دیا کہ ہم اپنے قوم اور اپنے مذہب کو دھوکہ نہیں دیں گے میں نے دراصل اپنے کمبے کے لئے اپنی جان فروخت کر دی ہے قید خانے سے نکالنے سے پہلے ایک پادری نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کا قتل تمام گناہوں کو بکشوا دیتا ہے اور عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤگے تو سیدھے جنت میں جاؤگے میں نے پادری سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہ ہوئی میں نے سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا ہمیں باہر نکالا گیا مجھے میرے گھر لے گئے میرے گھر والوں کو انہوں نے بہت سے رقم دی میں مطمئن ہو گیا اب میرے دوستوں مجھے اپنا حلق پورا کرنا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا خدا کہاں ہے کیا ایک مسلمان باشا کو قتل کر کے خدا نظر آ جائے گا تم پاگل ہو کمارڈا نے کہا تم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں ان میں مجھے عقل کی ذرا سی بھی بو نہیں آئی اس نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اس کے ایک ساتھی نے کہا میں اس کا ساتھ دوں گا مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے میرے ننہ مریوس نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا میں لڑکی کی جان اور عزت کا ذمہ دار ہوں لڑکی کے بغیر میں صلاح الدین ایوبی تک نہیں پہنچ سکوں گا میں جب سے آیا ہوں سوچ رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تنہائی میں کس طرح مل سکتا ہوں موبی اٹھ کر اس کے ساتھ جا کر کھڑی ہوئی اور بولی میں اس کے ساتھ جاؤں گی ہم تمہیں بڑی مشکل سے آزاد کرا کے لائے ہیں موبی میں تمہیں سے خطرناک مہیں پر جانے کی جازت نہیں دے سکتا مجھے اپنی اسمت کا انتقام لینا ہے موبی نے کہا میں صلاح الدین ایوبی کے خوابگاہ میں آسانی سے داخل ہو سکتی ہوں مجھے معلوم ہے کہ مسلمان کا رتبہ جتنا اوچھا ہوتا ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کا اتنا ہی زیادہ شہدائی ہوتا ہے صلاح الدین ایوبی کو محسوس تک نہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں آخری لڑکی دیکھ رہا ہے بہت دیر کی بحث اور تقرار کے بعد میگنانا مریوس اپنے ایک ساتھی اور موبی کے ساتھ اپنی پارٹی سے رخصت ہوا سب نے انہیں دعاوں کے ساتھ الویدہ کہا انہوں نے دو اونٹ لیے ایک پر موبی سوار ہوئی اور دوسرے پر دونوں مرد ان کے پاس مصر کے سکے تھے اور سونے کی اشرفیاں بھی دونوں مردوں نے چوگے اور لیے تھے میگنانا مریوس کی داڑھی خاصی لمبی ہو گئی تھی قید خانے میں دھوپ میں مشقت کر کے اس کا رنگ اٹلی کے باشندوں کی طرح گورا نہیں رہا تھا سیاہی مائل ہو گیا تھا اس سے اس پر یہ شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ یورپی ہے بھیز بدلنے کے لیے انہیں کپڑے دے کر بھیجا گیا تھا مگر ایک رکاوٹ تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہیں تھا وہ یہ کہ میگنانا مریوس اٹلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا موبی مصر کی زبان بول سکتی تھی دوسرا جو آدمی ان کے ساتھ گیا تھا وہ بھی مصر کی زبان نہیں جانتا تھا انہیں اس کا کوئی علاج کرنا تھا وہ رات کو ہی چل پڑے موبی راستے سے واقف ہو چکی تھی وہ قاہرہ سے ہی آئی تھی میگنانا مریوس نے اس پر بھی ایک چگہ ڈال دیا اور اس کے سر پر دوبٹے کی طرح چادر اڑا دی صبح کی روشنی میں سلطان ایوبی کے ان سواروں کا دستہ جو ان کی تاقم میں گیا تھا گھولوں کے کھرے دیکھ کر روانہ ہو گیا یہ بہت سے گھولوں کے نشان تھے جو چھپ ہی نہیں سکتے تھے صبح سے پہلے سلیبیوں کی پارٹی لڑکیوں کو ساتھ لے کر چل پڑی ان کی رفتار خاصی تیز تھی ان کے تاقم میں جانے والوں کا سفر رک گیا کیونکہ رات کے وقت وہ زمین کو نہیں دیکھ سکتے تھے مگر سلیبیوں نے سفر جاری رکھا وہ آدھی رات کے وقت پڑاؤ کرنا چاہتے تھے وہ بہت جلدی میں تھے صبح کے دھندلکے میں سلیبی جو آدھی رات کے وقت رکے تھے چل پڑے ان کے تاقم میں جانے والوں کی پارٹی صبح کی روشنی میں روانہ ہوئی میگنا نامریوس نے عقل مندی کی تھی کہ وہ اونٹوں پر گئے تھا اونٹ بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں کرتا رکے بغیر گھوڑے کی نسبت بہت زیادہ سفر کر لیتا ہے اس سے میگنا نامریوس کا سفر تیزی سے تیہ ہو رہا تھا سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی جب انہیں لاشیں نظر آئیں علی بن صفیان کے نائب نے بالیان کی لاش پہچان لی اس کا چہرہ سلامت تھا اس کے قریب اس کے چھے دوستوں کی لاشیں پڑی تھی گدھوں اور درندوں نے زیادہ ترگوشت خالیا تھا سوار حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے خون بتاتا تھا کہ انہیں مرے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے اگر یہ بغاوت کی رات مرے ہوتے تو خون کا نشان نہ ہوتا اور ان کی صرف ہڈیاں رہ جاتی یہ ایک معاملہ تھا جسے کوئی نہ سمجھ سکا وہاں سے پھر گھوڑوں کے نشان چلے سواروں نے گھوڑے دھوڑا دئیے آدھا میل تک گئے تو اونٹوں کے پاؤں کے نشان بھی نظر آئے وہ بڑھتے ہی چلے گئے سورج غروب ہوا تو بھی نہیں رکے کیونکہ اب مٹی کے اونچے نیچے ٹھیلوں کا علاقہ شروع ہو گیا تھا جس میں ایک راستہ بل کھاتا ہوا گزرتا تھا اس کے علاوہ وہاں سے گزرنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا سلیبی اسی راستے سے گزرے تھے اور بہرائے روم کی طرف چلے جا رہے تھے ٹھیلوں کا علاقہ دور تک پھیلا ہوا تھا وہاں سے تاقب کرنے والے نکلے تو رک گئے کیونکہ آگے ریتیلہ میدان آگیا تھا صبح کے وقت چلے تو کسی نے کہا سمندر کی ہوا آنے لگی ہے سمندر دور نہیں تھا مگر سلیبی ابھی تک نظر نہیں آئے تھے راستے میں ایک جگہ کھانے کے بچے کچھے ٹکڑوں سے پتا چلا کہ رات یہاں کچھ لوگ رکے تھے گھوڑے بھی یہاں باندھے گئے تھے پھر یہ گھوڑے وہاں سے چلے زمین کو دیکھ دیکھ کر تاقب کرنے والوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی سورج اپنا سفر تیہ کرتا رہا اور آگے نکل گیا گھوڑوں کو ایک جگہ آرام دیا گیا پانی پھلایا اور یہ دستہ روانہ ہو گیا سمندر کی ہوایں تیز ہو گئی تھی اور ان میں سمندر کی بھو صاف محسوس ہوتی تھی پھر ساحل کی چٹانے نظر آنے لگیں زمین بتا رہی تھی کہ گھوڑے آگے آگے جا رہے ہیں اور یہ بے شمار گھوڑے ہیں ساحل کی چٹانے گھوڑوں کی رفتار سے قریب آ رہی تھی تاقب کرنے والوں کو ایک چٹان پر دو آدمی نظر آئے وہ اس طرف دیکھ رہے تھے وہ تیزی سے سمندر کی طرف اتر گئے گھوڑے اور تیز ہو گئے چٹانوں کے قریب گئے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے کیونکہ کئی جگہوں سے چٹانوں کے پیچھے جاہے جا سکتا تھا ایک آدمی کو چٹان پر چاڑ کر آگے دیکھنے کو بھیجا گیا وہ آدمی گھوڑے سے اتر کر دوڑتا گیا اور ایک چٹان پر چاڑنے لگا اوپر جا کر اس نے لیٹ کر دوسری طرف دیکھا اور پیچھے ہٹایا وہیں سے اس نے سواروں کو اشارہ کیا کہ پیدہ لاؤ سوار گھوڑوں سے اترے اور دوڑتے ہوئے چٹان تک گئے سب سے پہلے علی بن سفیان کا نائب اوپر گیا اس نے آگے دیکھا اور دوڑ کر نیچے اترا اس نے اپنے دستے کو بکھیر دیا اور انہیں مختلف جگہوں پر جانے کو کہا دوسری طرف سے گھوڑوں کے خین ہنانے کی آوازیں آ رہی تھی سلیبی وہاں موجود تھے یہ وہ جگہ تھی جہاں سمندر چٹانوں کو کاٹ کر اندر آ جاتا تھا اس پارٹی نے اپنی کشتی وہاں باندھی تھی وہ گھوڑوں سے اتر کر کشتی میں سوار ہو رہے تھے کشتی بہت بڑی تھی لڑکیاں کشتی میں سوار ہو چکی تھی گھوڑے چھوڑ دیئے گئے تھے اچانک ان پر تیر برسنے لگے تمام کو ہلاک نہیں کرنا تھا انہیں زندہ پکڑنا تھا بہت سے کشتی میں کود گئے اور کشتی کے چپو ماننے لگے پیچھے جو رہے گئے وہ تیروں کا نشانہ بن گئے تھے کشتی میں جانے والوں کو للکا رہ گیا مگر وہ نہ رکے وہاں سمندر گہرا تھا کشتی آہستہ آہستہ جا رہی تھی ادھر سے اشارے پر تیر اندازوں نے کشتی پر تیر برسائے چپووں کی حرکت بند ہو گئی تیروں کی دوسری بار گئی پھر تیسری اور چوتھی بار لاشوں میں پیوست ہو گئی ان میں اب کوئی بھی زندہ نہ تھا کشتی وہیں ڈون لے لگی سمندر کی موجیں ساحل کی طرف آتی اور چٹانوں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی تھی ذرا سے دیر میں کشتی ساحل پر واپس آگئی سواروں نے نیچے جا کر کشتی پکڑ لی وہاں صرف لاشے تھیں لڑکیاں بھی مر چکی تھی محاس کو دو دو تیل لگے تھے کشتی کو بان دیا گیا اور سواروں کا دستہ محاس کی طرف روانہ ہو گیا قیم دور نہیں تھا میگنا نامریوس قاہرہ کی ایک سرائے میں قیام پذیر تھا اس سرائے کا ایک حصہ عام اور کمتر مسافروں کے لیے تھا اور دوسرا حصہ عمرہ اور اونچی حیثیت کے مسافروں کے لیے اس حصے میں دولت منتاجر بھی قیام کیا کرتے تھے ان کے لیے شراب اور ناشنے گانے والیاں بھی محیہ کی جاتی تھی میگنا نامریوس اسی خاص حصے میں ٹھہرا موبی کو اس نے اپنی بیوی بتایا اور اپنے ساتھی کو موتمت ملازم موبی کی خوبصورتی اور جوانی نے سرائے والوں پر میگنا نامریوس کا روب تاری کر دیا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو بھلے ہی سبسکرائب نہ کریں مگر اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں تاکہ یہ ویڈیو اور لوگوں تک پہنچ سکے